ترکی اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور میولود چاوش اوگلو کی قیادت میں وفود سطح پر مذکرات ہوئے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوقی سنگین خلاف ورزیوں پر عالمی برادری بھارت پر غیر جانبدار مبسرین کی تائناتی پر زور دے ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے مابین بھائی چارے پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں صدر آزاد کشمیر صدار مسود خان سے گورنر ہاؤس کوئٹا میر سانیہ مچ کے شہدہ کے لوائقین سے سابق صبائی وزیر قانون آقا سید محمد رزا کی قیادت میں وقت کی ملاقات صدر آزاد کشمیر نے سانیہ مچ کے سوگواران سے اظہار تازیت اور شہدہ کے لفات خانی کی اور کہا کہ ہزارہ برادری نے ہمیشہ پاکستان کی ترکی اور خوشالی میں اہم کردار ادا کیا ہے راولہ کورٹ آزاد کشمیر کا سب سے نمائیں شہر ہے یہاں کے لوگوں نے تحریک آزادی کشمیر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا آزاد کشمیر کے عوام چھے لاکھ کشمیری شہدہ کے وارث ہیں مسلم لیگ نون تقسیم کشمیر کو ہر صورت روکے گی وزیر آزم آزاد کشمیر آجا محمد فاروق ایدرحان کا راولہ کورٹ میں مسلم لیگ نون پنچھو سدنوٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب ویمن یونیورسٹی باغ تعمیر ہو کر دنیا کی سب سے خوبصورت ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوگی یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے حکومت ہر ممکن تعاون کریں گی پیچنگ سٹاف سے گزارش کرتا ہوں کہ بچیوں کو میاری تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت بھی دیں ہمارا معاشرہ موبائل کی زد میں آ چکا ہے اس سے نئی نسل کو بچایا جائے وزیر آزم آزاد کشمیر راجا محمد فاروق ایدر خان روامان کے آخر میں آزاد کشمیر کے اندر بھی کرونا ویکسین کا آغاز کرد گیا جائے گا عالمی طور پر تہشدہ سٹینڈرز کے مطابق پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ورکرز اس کے بعد ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراند کو کرونا ویکسین لگائے جائے گی وزیرے سے ڈاکٹر نجیب نکی خان کا ایمز مظفرباد میں کرونا ویکسین کے حوالے سے ڈرائرن سیرمنی سے خطاب چیف الیکشن کمیشنر جسریس ریٹائرڈ عبد الرجیس سلہریہ نے محکمہ اطلاعات آزاد کشمیر کے میٹیا ہال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عام انتخابات دوہزار اکیس کے لیے انتخابی فیرستوں کی تیاری کے شیڈیول کا اعلان کر دیا اس موقع پر میمبر الیکشن کمیشن راجہ محمد فاروق نیانز سیکرٹری اطلاعات محترمہ مدھت شہزاد سیکرٹری الیکشن کمیشن ایاز بشیر ڈریکٹر جنرل تعلقات عامہ راجہ آزر اکبال بھی ان کے حمراہ موجود تھے وزیر سہد ڈاکٹر محمد نجیب نکی خان کی زیر صدارت آزاد کشمیر میں تعلیمی ادار اجاد کھولنے کے حوالے سے عالی سطح اجلاس ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولنے کے حوالے سے تجاویز مرتب کرتے ہوئے وزیر آزم آزاد کشمیر کو ارسال کی جائیں گی زل انتظامیہ کوٹلی کی زیر عام انتخابات دوہزار اکیس چناختی کارز کی اجرائیگی ووٹر لسٹوں کی تیاری کے حوالے سے اجلاس ہوا زل انتظامیہ کوٹلی نے آزاد کشمیر میں آمدہ انتخابات کی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ترجمان زل انتظامیہ بھمبر کے مطابق حکومتی احکامات کے پیشن نظر سولہ جنوری دوہزار اکیس کو پی ڈی بیو ڈی ریسٹ ہاؤس میں کمیشنر میر پرو ڈیویجن گھلی کے چہری لگائیں گے اور زل بھر کی عوام کے مسائل سنیں گے ملائشیا نے ملک بھر میں کرونا کے باعث امرجنسی کے نفاس کا اعلام کر دیا ملائشیا کے بادشاہ نے امرجنسی کے نفاس کی منظوری دے دی اور پورے ملک میں سفر کرنے پر پابندی آئے دی یہاں تک کہ ایک زلہ سے دوسرے زلہ میں بھی سفر کرنے پر پابندی لاغو کر دی گئی ہے نیو سیٹی میر پور میں اضافی کمبچات کا پروجیکٹ ختم نہیں کیا گیا بلکہ یہ پروجیکٹ حکومت پاکستان کے ترقیاتی منصوبات کی منظوری سے متعلقہ فورم پر زیرے کار ہے جو ہی یہ ترقیاتی منصوبہ منظور ہوگا اضافی کمبچات کے لیے رقبہ ایوارڈ کیا جائے گا ترجمان بورڈ آف ریونیو آزاد کشمیر جاپان کی یونیورسٹی آف سوکوبا کے ماہرین نے اضافی وزن کم کرنے کے حوالے سے ایک تحقیق کی ماہرین نے بتایا کہ اوبر لانگ چائے میں ایک خاصیت ہے کہ یہ رات کو سوتے وقت جس کی اضافی چربی اور کیلوریز کو ختم کرتی ہے جبکہ رات کے وقت میں آپ کے میٹابولزم کو بھی بڑھاتی ہے اوبر لانگ چائے کے دو کپ پی لیے جائیں تو مٹاپے سے نچات مل سکتی ہے اوبر لانگ چائے سب سے مہنگی چینی چائے ہیں مٹاپے کا گہرا تعلق زیادہ کھانے سے ہیں اس لیے سائنس دانوں نے پیٹ بھرنے کا احساس دینے والا ایک پیون امپلانٹ چلا بنایا ہے سرجری کے ذریعے سے پیٹ میں ایک رگ ویگس نرف کے قریب لگایا جاتا ہے ویگس نرف دماغ اور پیٹ کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے چلے کے اندر ایلی ڈی کی روشنی آسابی ریشے سے سفر کر کے دماغ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس شخص کا پیٹ بھر چکا ہی ہوں انسان کی بھوک ایک دم گر جاتی ہے باکسنگ رنگ میں مخالف باکسروں کو ناکاوٹ کرنے والے محمد وسیم میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کا فیصلہ کر لیا محمد وسیم کراچی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر تابندہ سے ستائیس فروری کو نکاح کریں گے جبکہ ولیمے کی تقریب یکم مارچ کو کراچی میں ہوگی باکسر محمد وسیم نے گزشتہ ماہ و بی سی میڈل ایس ٹائٹل اپنے نام کیا تھا موسیقی